وشال امرسہ جوڑ وشال جس طرح آپ نے دیکھا کہ بلیہ میں معاملہ بڑا اور اس کے بعد سرکار بھی الیٹ ہو گئی ہے اور وہاں سے بڑے بڑے جو ڈاکٹر ہیں ان کے تبادلے بھی ہو گئے وہاں سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے نئے ڈاکٹرز کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے شاسن سطر پر کیا تیار یہ کیونکہ ابھی آنے والے دنوں میں گرمی سے رات نہیں ملنے والی ہے دیکھیں فیلال ابھی اگر ہم بات کریں تو رادانی لکنو میں سطی جو ہے وہ واقعی میں بہت جو ہے اس وقت تھوانسا جو ہے لوگ کو ڈرانے والی بھی ہے کیونکہ لگاتار یہاں پر لوگ کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ دس وجہ کے بعد گھروں سے نکلے آج رویوار کا دن ہے لیکن عام طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سلکوں پر بھیڑ ہے وہ بلکہ نا کے برابر عام دنوں میں بھی ہو رہی ہے مطلب اگر ہم بات کریں تو ہسپتالوں میں بھی جو ہے تمام جو لوگ ہیں وہ ان کی سنکھیا جرور بڑھ رہی ہے حالانکہ ان کو الگ الگ بیماری ضرور ہے لیکن گرمی ایک بہت بڑی وضع ہے اور یہی وضع ہے کہ چونکہ اتر پردیش میں ہیٹ ویپ کی وجہ سے لگاتار اگر ہم لکنو کی بات کریں آئیدیا کی بات کر لیں یا امبلیا کی بات کر لیں تمام جگہوں پر معاملے آ رہے ہیں آئیدیا میں بقاعدہ ہیٹ ویپ کی وجہ سے موت جاتی ہے تو یہ ایک ایسا مومنٹ ہے جس میں لوگ کو کافی پریکوشن لینے کی ضرورت ہے اور خاص بات یہ بھی ہے کہ جب ہم بھی گراؤنڈ جیرو پر موجود ہیں تو جاہید سی بات ہے کہ یہاں پر جب ہم ریپورٹنگ کرتے ہیں تب ہم کو بھی اتنی دکتیں ہو رہی ہیں لگاتار ہیٹ ویپ کی وجہ سے بہت مشکل پیدا ہو رہی ہے اور اسی لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام جو لوگ ہیں جو بیمار ہونے کی سنکھیا ہے اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے حالانکہ کچھ ایسے پیشنٹ بھی ہیں جن کو لوگ جا رہی ہے لیکن وہ گھروں میں ہی اپنا علاج کر رہے ہیں تو ایسے میں ان کا آقلا سامنے نہیں آ رہا ہے لیکن اسی کو لے کر بقاعدہ جو ہے ڈی جی لیول پر جو نردیش ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں ہیٹ ویپ کا اندازہ تھا وہ بہت زیادہ جو ہے ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو نردیش ہیں اس کے اندازہ ہر ہسپیٹل میں اس بات کے لئے وشیش نگرانی کرنے کے لئے کہا گیا کہ اگر اس طرح کوئی پیشنٹ آتا ہے جس کو ہیٹ ویپ کی وجہ سے دکت ہوئی ہے ان کا ترتکال علاج کر آیا جائے ان کو پروپر جو ایک چکا ہے وہ کیا جائے اس کے ساتھ جو میڈیسین ہے ان کو پروپر کیا جاتا تاکہ کسی بھی طرح سے کوئی موت نہ ہو تو اس کے لئے وشیش طور پر نردیش جو ہے وہ جاری کیے گئے بلکل آپ بنے رہے وشیش آل لوٹنگ ہے آپ کے پاس ڈکٹر ونود بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ریشی کے سیم سے ڈکٹر ونود اگر ہم بات کریں کیونکہ ہیٹ ویپ کا اب جس طرح بھی گراؤنڈ سے ہمارے سہے ہوگی تمام بتا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سواست میک میں کی لاپروائی رہی جس کی وجہ سے تیار ہی نہیں تھی لیکن مان لیجے اگر کوئی شخص ہیٹ ویپ کا شکار ہو جاتا گرمی کی وجہ سے جب تک وہ اسپطال نہیں پہنچ پاتا اس سے پہلے اس سے کیا احتیاط بھرتنے کی ضرورت ہے جی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس چیز کے لیے بیسکلی اسپطال آنے سے پہلے اسپطال آنے کے بعد میں ہیڈریشن کی جو بھی آسا جی بات کر رہی ہے یہ ہم لوگ کو جو سوڈی اپوڈیشن والی بات ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے ہیڈریشن مینٹین رکھنا ہے اور کم سے کم دھوک میں نکلنا ہے بیسکلی اسپطال آنے سے پہلے ہم لوگ کو یہ چیزوں کے اوپر دھیان رکھنا ہے کم سے کم دھوک میں نکلنا ہے دوسرا چیز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی یا نکلیٹ چیزیں جو طرح بدارتی بات کرتے ہیں جو کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے چاہے چھاچ ہو سکتا ہے مٹا ہو سکتا ہے کسی بھی طرح سے ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ لینا ہے اور کم سے کم دھوک میں نکل بھی کوش کریں کیونکہ پہلے بھی ایسا نہیں ہے کہ اکھانی بڑیا میں ہی 45 ڈیری تیمپریچر ہوگا آس پاس اور بھی کہیں لاکھیں ہیں جیسے کہ میں چورو راہستان کی بات کروں گا تو وہاں پہ سب سے زیادہ تیمپریچر رہتا ہے لیکن ایسے آگلے اگر آ رہے ہیں ملہ اگر اتر پردیش سے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اور بھی جگہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں دیش میں اور کہیں اس طرح سے تیمپریچر بڑھ رہا ہے تو اس کے قرآن کس طرح سے یہ اس طرح سے جو آپ بتا رہے ہیں جو کافی لوگوں کی بہت ہو رہی ہے تو اس کو آگلوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے بلکل ڈکٹر آشا اگر ہم بات کرے آپ نے بتایا ہے بہت ساری باتیں بتائیں لوگوں کے لیے کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے ابھی جو ہیٹ ویب کا شکار ہو رہے ہیں وہ ابھی جو سامنے آ رہا ہے وہ بزرگ لوگ زیادہ ہیٹ ویب کا شکار ہو رہا ہے ڈکٹر آشا میرے سوال سن پائیں آپ جی سر سر ایک چیز ہو رہا ہے جو زیادہ ایج گروپ کے لوگ ہیں ان کا دیجسٹیب سسٹم اس کمپیردو ینگ پرسنگ کافی لو ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کھانے میں بہت ہی لائٹ کھانا لیں جیسے کی موں کی دال کی کھچڑی لے سکتے ہیں یا دلیا لے سکتے ہیں اور کوشش کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ فرائیڈ اور ڈیپ فرائیڈ چیزیں جو تلی بھونی چیزیں ہوتی ہیں یا بہت زیادہ سپائسی چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا اوائٹ کرنے کی جورت ہے اور ہائیڈریٹڈ رکھنے کی جورت سر ان کو بھی ہے لیمن ووٹر یا نورمل پانی میں چینی نمک پانی اور نیبو کا بھول بنا کے یہ لوگ پی سکتے ہیں سر بیسکلی ان کا ڈائیجیسٹیب سسٹم اسٹراؤنگ نہ ہونے کی بجے سے ان کو کھانے کو پچانے میں بھی دکت آتی ہے جو یہ کھانا لیتے ہیں وہ پروپرلی میٹابولائز نہیں ہوتا پروپرلی ایبزورب نہیں ہوتا اس کی بجے سے انہیں انسٹ انرڈی نہیں مل پاتی ہے تو یہ گلوکوز پاوڈر ہے یا الیکٹرو لائٹ پاوڈر جو آتا ہے یا پھر نورمل گھر میں نیبو پانی چینی کا نمک کا گھول بنا کے یہ پی سکتے ہیں بھی ہر دو دو گھنٹے پہ یہ گلاس پانی لے سکتے ہیں اور کھانا بہت لائٹ رکھنے کی جورت ہے اور ان جوس لے سکتے ہیں یہ لوگ واتر ملن لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سر ناریل پانی بھی یہ لے سکتے ہیں دکٹر آشا ایک مہتپون سوال ان لوگوں کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا گرمی کے موسم کی وجہ سے کیونکہ بہت سارے لوگ ڈائیٹ پر رہنا پسند کرتے ہیں اور جنہ کی کوئی فیٹ زیادہ نہ بڑھ جائے ان لوگوں کو کیا احتیاط بڑھ رہتنے کی ضرورت ہے وہ کیا کھائیں دیکھیں سر گرمی کے موسم میں باڈی کا جو فینومینا ہوتا ہے وہ تیمپریچر کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ میٹابولک ریٹ زیادہ ہی رہتا ہے لیکن اس کے باپ جو گرمی کے موسم میں جو یہ جتنا بھی جو بھی فیٹ ہوتا ہے جو نارمل تیمپریچر پر صالیڈ فارم میں پایا جاتا ہے بسکلی اس کو ایوائیڈ کرنے کی جورت ہے اور گوڈ فیٹ جو ہوتا ہے جس میں پیوفا میوفا پالی ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں ان کو لیا جا سکتا ہے جیسے کی کوکونٹ آئل جو ہے سر اس میں ٹی ایم سی ہوتا ہے میڈیم چین فیٹی ایسٹس یہ ہر ایج والوں کے لیے بہت اچھا ہے باقی کینول آئل لیا جا سکتا ہے آلیو آئل لیا جا سکتا ہے سیچوریٹڈ فیٹ کو ایوائیڈ کرنے کی جورت ہوتی ہے سر جی جی چلے وینو جی میں آپ سے آخری سوال ایک جاننا چاہوں گا وینو جی احباری درشکوں کو آپ کیا سلا دیں گے گرمی کے اس موسم میں آپ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں ڈائیٹیشین ہے ڈکٹر آرشا انہوں نے بھی بہت مہتپون جانکاریاں دی ہیں لیکن کیونکہ اگر آپ فٹ ہیں تب ہی آپ آپ کی صحت آپ کے ساتھ چل سکتی ہے خاص کر بزرگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے بیسکلی میں بس یہ ہی کہوں گا بار بار ایکی بیسے پہ ہم لوگ آ رہے ہیں کہ ہم لوگ کو ابھی اس سوال میں جب ہیٹ کا بہت زیادہ بیم چل رہا ہے اگر جس سے بات کر رہے ہیں بلی آیا ہے کوئی اور بھی جگہ میں ہیں جہاں پہ گرمی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے اس سوال میں بس یہ ہی کہوں گا کہ ہمارے جو جتنے بھی درستک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ کو ترل پدارتوں کے چاہیے اوپر زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے باہر نکلتے سمیں میں نے بتایا کہ چھاؤں میں چھتری ہیں یا کچھ ایسی چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے جو ہیٹ کم کریں سر کو بھی ہٹ کم کریں باڑی کو ہٹ کم کریں پھول کپڑے پیٹھ کے جائیں کم سے کم ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ایکسپوز کرتے ہوگے ہاتھوں کو پیروں کو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ یہ سب چیزیں کرتے ہو جائیں تو ایک تو چھاؤں سے چھاؤں کو بھی ساتھ میں لینا ہے چاہیے چھتری کے ماتین سے لے یا کچھ سر پر اوپر کپڑا رکھے کوئی بھی دوسرا ترل پدارتوں کا یوز کریں اگر سمبک ہو سکے تو جو بیگ ٹائم ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو بارے سے دو بجے کی بیگ ٹائم ہے اس میں کوسس کریں کہ کم سے کم نکلیں آپ نے دھر پر آرام کریں بلکہ ڈکٹر نوٹ جی جو کافی مہتپون جان کریں دیں آپ نے بہت بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ ڈکٹر آشا بھی جڑی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ تمام باتیں آپ نے رکھی ہیٹ ویپ سے ہاکار وقت